اسلام علیکم آج میں بچوں کے لنچ بوکس آئیڈیاز کے لیے ایک بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے آپ کے سامنے شیئر کروں گی اب آرام سے بچوں کو سکول کے لیے یہ لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں شام کی جائے کے ساتھ بھی یہ زبدس نیکس ہیں بے وقت کی بھوک میں یہ بلکل ایزی سے آپ بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کوئی مشکل یہ نہیں ہے آپ اس کو آرام سے اگر آپ کے پاس گھر میں بریڈ اور انڈے ہیں تو آپ سمپل انڈوں کو بوائل کر لیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں انڈوں کو بوائل کر لیا ہے اور انڈوں کو آپ محشر کی مدد سے اس کو کرش کر لیں ٹھیک ہے باریک بریق سا بلکل کرش کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو آپ کانٹے کی مدد سے بھی اس کو باریک بریق سا بوائل انڈوں کو ٹھیک ہے جی کر سکتے ہیں کوئی بھی بہت زیادہ چیز ہے جو اس کے اندر وہ نہیں ڈلے گی ٹھیک ہے سمپل سی دو چیزوں کے ساتھ میں اس کو بناوں گی ایک مائے سیروی جب آپ کو بیکری کے اوپر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو گھر پر آرام سے بنا سکتے ہیں اتنے مزیدار ٹھیک ہے بچوں کو آپ بنا کے دیے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے انڈوں کو جو ہے اب اچھی طرح میش کر لیا تھا اب میں اس کے اندر جو ہے ڈالوں گی میونیز اور کالی میرش ٹھیک ہے ایک چمچ میں نے چھوٹے والا بھرکے میں نے اس کے اندر کالی مشکر ڈال دیا اور ساتھ میں جو ہے جائے گا اس کے اندر نمک ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی میونیز میونیز جو ہے بس یہی دو چیزیں ڈالیں گی میونیز جو ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ویسے اس کے اندر زیادہ ہی میونیز جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں اچھی طرح سے میش کر لوں گی چیزوں کو اس کے ساتھ انڈے کے ساتھ ہی کا اچھی طرح سے کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو بریڈ کے اوپر لگا لوں گی اور اگر اس کے ساتھ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اور یہ تمام اس کا جو امیزہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے انڈوں کا اب میں جو ہے سلائس لوں گی اس کے لئے آپ نے جو بریڈ ہے وہ بالکل فریش والی لینی ہے ٹھیک ہے یہ دو یا تین دن سے پہلے پڑی بریڈ جو آپ نے نہیں لینی اس لئے کہ فریش بریڈ کے اوپر یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو اب جو ہے میں اسے بریڈ کے کنارے ہیں جو اس کے موو کر دوں گی کناروں کو میں سائد پہ اتار کر رکھ دوں گی کنارے بھی جو ہے آپ نے اس کے ویسٹ نہیں کرنے ان کے ایج کو آپ نے اس طرح پلیٹ میں رکھ کے اس کو خوشک کر لینا ہے اور آپ نے جو ہے نا ان کا آرام سے وہ جو ہے نا بریڈ کرمز آپ گھر میں اس لی اس کو تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں میں نے اس کے لئے لیا ہے چار سلائسز جتنے بھی سلائسز کے لئے بن جا ہے تو آپ آرام سے اس کے لئے یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے میں نے جو بریڈ کے ایج میں نے اتار دیئے تھے اور جو ہے میں میں اس کے اوپر میونڈی جو ہے وہ لگاؤں گی میونڈی جو اور انڈے کا جو مکسچر میں نے بنا کر رکھا تھا وہ میں سارے سلائسز کے اوپر لگا کے تو سنٹر میں جو ہے نا ان کو کٹ کر لوں گی اور مزیدار سے میدھی جو ہے نا ایگ ماہ سینویچ جو تیار ہو چکے ہیں آپ ان کو کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں میں نے ان کو سینویچز کی شیپ میں کٹا تھا یہ زبردست سے یہ دیکھیں سمپل سے بچے کے لئے چھوٹے بچے بھی آرام سے یہ کھا سکتے ہیں اگر آپ ان کے اندر لائٹ میں شرکیں گے تو بچے جو ہے نا ایزی اس کو کھا سکتے ہیں لنچ بوکس آئیڈیاز میں میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی ریسپی شیئر کروں گی تو میں نے جو ہے نا آج یہ سمپل سی جو ریسپی ہے نا وہ بنائی تھی تو میں نے یہ ساتھ ہی نا آپ کے ساتھ یہ بچوں کے سکول کے لئے جو ہے نا میں نے صبح صبح اٹھ کے بنا کے دیئے تھے تو میں نے ساتھ ہی نا آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی جو ہے نا وہ شیئر کی ہے اور یہ دیکھیں میرے مزیدار سے ایک مایو سینڈویچ جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ان کو پلیٹ میں رکھوں گی اور سرف کر دوں گی آپ اس کو کچپ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی اللہ حافظ